السلام علیکم آج بالکل یونیک کلاسک روستڈ پٹیٹو کی ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہتی کم آئل اور کم مسالوں کے ساتھ بنائی جاتی ہے آلو تو سپیشلی بچوں کے لیے بہتی ہیلدی اور فائدہ مند ہے بڑوں کے لیے بہتی بیسٹ اور ٹیسٹی ریسپی ہونے والی ہے تو بغیر ٹیم ویسٹ کے اس ریسپی کو بناتے ہیں کلاسک روستڈ پٹیٹو بنانے کے لیے تین پو ہم نے آلو لیے ہیں جو ہم نے بہتی اچھی طرح دھو لیے ہیں آلو کو ہم دو حصوں میں کٹنگ کریں گے آلو ہم نہ بڑے سائز کے لیں گے اور نہ ہی چھوٹے سائز کے آلو ہم درمیانی سائز کے لیں گے یہ آلو کی ریسپی بنانے میں اتنی آسان اور کھانے میں بہتی مزدار تیار ہوتی ہے پٹیٹو ہم نے کٹنگ کر لیے ہیں اب ہم پٹیٹو بوائل کریں گے پٹیٹو کو بوائل کرنے کے لیے پانی ہم نے گرم کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو بہتی اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ نمک تاکہ آلو کے اندر ٹیسٹ آ جائے اور آلو پھیکی پھیکے نہ لگیں اب ہم آلو ڈال دیں گے آلو ہم 90% بوائل کریں گے اور اوپر سے ہم کور کر دیں گے اچھا جی پٹیٹو ہماری اچھی طرح بوائل ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہماری اچھی طرح بوائل ہو گئے ہیں اب ہم پٹیٹو کے اندر جو پانی ہے یہ ڈرین کر لیں گے پٹیٹو کلاسک روستڈ کے لیے ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے کالی میر چائے کا آدھا چمچ چٹ پٹا اور ٹیسٹی بنانے کے چارٹ مسالہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ کٹی لال میر چائے کا ایک چمچ آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ ہم نمک ایڈ کریں گے نمک ہم پہلے بھی ایڈ کر چکے ہیں تو اس لیے ہم آدھا چمچی نمک ایڈ کریں گے ییلو فوڈ کلر دو چٹکی ایڈ کریں گے یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پٹیٹو کی اندر کھٹا سا پن لانے کے لیے ہم تین چمچ املی کا پلپ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس املی کا پلپ نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم مکس کریں گے بہتی اچھی طرح بغیر کسی چمچ وغیرہ کے اس طرح ہم مکس کریں گے تاکہ پٹیٹو کی اندر مسالے اچھی طرح جذب ہو جائیں اس طرح ہم مکس کر کر کے تمام مسالے کو آلووں کے اوپر کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے پٹیٹو کو مکس کر لیا ہے اب ہم ہرے دنیا کی کٹنگ کریں گے جس کے بغیر ہر ریسپی حدوری لگتی ہے ہرے دنیا کو ہم بلکل باریک باریک کٹنگ کریں گے اکثر آپ کے بہتی پیارے پیارے کومٹس آتے ہیں جن کو پڑھ کر ہمارے بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بلکل یونیک ریسپی لے کر آئیں اب ہم لیں گے دو لیف کڑی پتہ کے یہ بھی ہم اسی طرح چھوٹا چھوٹا کٹنگ کریں گے اس کی وجہ سے ٹیسٹ بہتی زبردست آجائے گا آپ کڑی پتہ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں صرف آپ ہرہ دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم کڑائی میں چار چمچ آئل لیں گے آئل کو ہم ہلکا سا گرم کریں گے دو چمچ ہم لیسن ادرک کا پیش شامل کریں گے لیسن ادرک کے پیسٹ کو گولڈن کلر آنے تک ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی کافی حد تک لیسن ادرک کے پیسٹ کو ہم نے گولڈن کار لیا ہے اب ہم سٹینر کی مدد سے آئل کو چان لیں گے آئل کو ہم نے چان لیا ہے اور دوبارہ سے ہم نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کڑی پتہ جو ہم نے پہلے سے کٹنگ کر لیا تھا اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا بھی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پٹیٹو مسالے کے اندر کوٹ کر کے رکھ دیئے تھے وہ اب ہم ڈال دیں گے اور اچھی طرح ساتھ سے آٹھ میٹ تک فرائی کریں گے فرائی کرتے ہوئے آلو کے اندر ہم نے جو مثالے ایڈ کیے تھے وہ بھی اچھی طرح روست ہو جائیں گے جیسے جیسے پٹیٹو فرائی ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آلو کے اوپر ایک تیسی بن رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلاسک پٹیٹو فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا ایک بار اچھی طرح ہم مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ پیارا کلر آ گیا ہے پٹیٹو کی یہ یونیک سی ریسپی ہماری تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل فرائی ہو گئے ہیں اب ہم سرف کریں گے اوپر سے ہرہ دنیا کی ہم گارنش کریں گے ایسا ویری ڈیلیشیز کرسپی بہت ہی ڈیفرنٹ پٹیٹو روست کی یہ ہم نے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ بھی یہ آلو کی یونیک سی ریسپی بنائے اور مجھے فیڈ بیک دیں میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے اچھی اور یونیک ریسپی لے کر آتی رہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور نئی ریسپی آپ لوگوں کے لئے لاتی رہوں تھانکس پر واجنگ اللہ حافظ